بسم اللہ الرحمن و وحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے اگ رول ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے بہلے ہم نے یہ چوب کی ہوئی گاجریں لیے ہیں یہ بند کو بھی لیے ہیں ہم نے بند کو بھی لیے ہیں یہ شملہ میریٹی ہے اس کو بھی ہم نے چوب کر کے کار لیا ہے 1 ڈی بل سپن ہےر نمک 1 ڈی بل سپن ہے کاری میٹس بیاڑر ہے reviewing یہ دیکھ سپن ہے چلی سوس مٹ جیب سپن ہے پور دی cetera م depending prix صورت ہو ہم نے سپنا راز پورٹ کو رحم بھی ان تسکون ہے یا ری سپن ہےو انگام چ STE خود دودھ کا ہوئی ہے ہم نے گوش کو گوش کو بوائل کر کے اس کو چوب کر کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی اب سب سے پہلے ہمیں اس میں انڈے ڈالیں گے یہ دودھ اڈے ڈالیں گے یہ ایک اب دودھ کا ڈالیں گے اور ہارپ ڈی سپول ہم اس میں نمک ڈال کے ان کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں 4 ڈی بر سپول میدہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم یہ 2 ڈی بر سپون کھون فلاور ڈال دیتے ہیں اور 1 ڈی سپون ہم اس میں بیکنگ بورڈر ڈال دیتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی جو ہے کیا ناری یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم ہم ہمیں سو سپین دیں گے پرائی پین دیں گے اس میں 2 ڈی بر سپن ہم اس میں ڈال دیں گے اور جب ہمارا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈڈا ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال دیں گے کہ یہ پورا سو سپین میں پھائل جائے اس کو اس طرح سے چمچے سے سائیڈوں سے لگا کر لیں گے اور چمٹے کی مدد سے ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں ہماری دوسرے سائیڈ آ چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں ہوں گے کہ ہماری یہ نیچے اور یہ سائیڈا کو پک چکی ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ نیچے سے بھی پکا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ صحیح یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کیلوک کتنی پیادیا ہوئی ہے اس کا اپنے دیان سے اچھی طرح سے دیان سے کھرنا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم یہ ساری شیٹے میں تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے اور یہ کتنی بنی ہے یہ دیکھیں ہم نے ہماری شیٹے تیار ہو چکی ہے ہم نے گن کے دکھاتی ہوں یہ کتنی بنی ہے ایک دو تین چا اور یہ پانچ ماشاء اللہ سے ہماری یہ پانچ چیٹے بنی ہے ٹھیک ہے اس کا بہن اپ ڈوڑ بہتی ہے ہم اس کے لیے مسائلہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سامس مل میں کوئل ڈالیں گے کوئل ڈال لے کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ آل دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے لائٹ مین کریں گے اس کو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے دیکھیں یہ لائٹ مینگ ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو چکن تھا بوئل کیا وہ اس میں ڈال کے اس کو بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں آپ یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں سبزی ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم گاجر ڈالیں گے اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے اپنے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کیا کریں سبزیوں کو تاکہ جو سبزیوں کی جو اس کی اندر جو ہمڑی ٹیمین ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے باہر آ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم ہم دری جو گاجر ہے اس کو لو فلیم پر فرائی کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اپنی باقی سبزیاں بھی فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں باقی سبزی ڈال دیتے ہیں یہ ہم بند کو بھی ہے چوب کیوی کو ڈال لیتے ہیں یہ شملہ مرچ ہے وہ ڈال لیتے ہیں بڑی بڑی کا ٹی بھی ہم نے ڈال کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے آپ نے اپنی سبزی جو ہے چکن کے ساتھ اپنے لسن کے ساتھ مکس کر لیں گے اور ان کو بھی فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ ہم اپنے مصالی ڈال دیتے ہیں یہ ٹو ٹی بل سپن سویہ سوٹ ڈال دیں گے ون ٹی بل سپن کالی مرچ کا پورڈر ون ٹی سپن لال مرچ کا پورڈر ون ٹی سپن ہم اس میں نمک ڈال کے ان کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ جو ہماری سبزی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے مصالی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری مصالی جو ہے مکس ہو چکے ہیں ہم اپنا جو ہے وہ پیسٹ تیار کرتے ہیں دوسری طرح ان کو اٹھڑنا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ میں نے مان ڈبل سپن میں لیا ہے میدہ اور یہ آپ سے تین سے چار ادھر چمچ منے پانی کے لئے ہیں اور اس کے اندر ڈال کی ان کو مکس کر لیں گے اور یہ پیسٹ ڈالیں گے اپنے رول پہ لگانے کے لئے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے اب ہم سب سے پہلے اپنی ہی پھٹی لیں گے انڈی والی اس کے اندر یہ مصالی ڈالیں گے دیکھیں مصالی ہم اتنی قوانٹرٹی میں آپ نے ڈالنا ہے اتنا ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات پہ لاتی چلوں یہ آپ کے یہ جو مصالی ہیں یہ آپ نے اپنی قوانٹرٹی اور اپنے دیسٹ کے مطابق ڈال نینے ہیں اس میں آپ نے نہیں دیکھنا کہ میں نے کتنا ڈالا ہے اور آپ نے کتنا ڈالا ہے یہ دیکھیں ہم رول کرتے ہیں اس طرح سے ہم پہلے رول کریں گے پھر سائٹ سے اس طرح سے پکڑ پکڑ کر بلکل احتیاز سے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایسے کر کے اس طرح سے اب ہم اپر پیسٹ لگائیں گے جو ہم نے بنائی بتا یہ دیکھیں بلکل ہلکا سا ٹچ دیں گے اس کو اس کو اس کے اوپر ایسے رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا رول جو ہے وہ اس طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس طرح سے باقی سارے رول بھی تیار کرنے گے یہ لیے جی ہمارے باقی سارے بھی رول تیار ہو چکے ہیں تقریبا ہمارے پانچ رول بنی ہیں اس طرح سے آپ نے بنا لینے ہیں فرائے کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ انڈا لیں گے اس کو توڑ لیں گے اور اس کو پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم ہو گیا ہمارا ہم نے انڈا لیا اور یہ کرمز ہے بیڈ کرمز اس کو لگا کے ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کو رول پکڑیں گے انڈا لگائیں گے کرمز لگائیں گے اور اوائل میں ڈال دیں گے اس طرح سے آپ کو کر کے دیکھاتے میں اپنے اوائل میں ڈال دیں گے جو ہماری رول ہے بلکل احتیاط سے ڈالیں گے یہ اوائل ہے ان کی چھنٹیں بائی رہتی ہیں تو اپنے احتیاط سے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے جو ہیں دیکھتے ہیں اس طرح سے ان کو زیادہ فائی نہیں کرنا ہے پانچ پانچ مینے دو دو مینے تین تین انڈ احتیاط سے آپ کی فلیم اون ہے اسے ہم ساتھ سے آپ اس کو فائی کر سکتے ہیں میں نے بلکل لوگ فائی میں ان کو فائی کیا ہے ٹھیک ہے آپ ہی اس سے ہی کرنا یہ فائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن واحی دیکھیں اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک درمیان میں سے کٹ کے دیکھوں گی کہ یہ اندر سے کیسے بنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نائف کی مدر سے کٹتا ہے یہ ماشرل سے بہت چل رہی ہے لک تو اور خوشبو بھی بہت کیا رہی ہے یہ دیکھیں ہماری فائنل لک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور ہماری جو ڈی شوٹ بھی ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ان کی فائنل لک کتنی پیاری لگ رہی ہے اوکے جی اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور بیل آئیکون کے برن کو بھی دعائیں تاکہ میری اگلی آنیولی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکیں اللہ حافظ